چنانو نتیجوں سے پہلے ایگزٹ پولز کے بعد جمہو کشمیر میں راجنیتک سرگر میں یہاں بڑھ گئی ہیں اور اسی بھی جمہو میں ایک مہتوپون بیٹھک ہوئی ہے کانگریس کے پردیش کے ادھے ایک کرا صاحب نے یہ بیٹھک رکھی تھی جس میں جمہو کے سارے پردیشیوں کو بلائے گیا تھا سر اور ایگزٹ پولز کے بعد کافی زیادہ حل چل ہوئی ہے آپ کو تو کلیر کٹ پیجارٹی مل رہی ہے لیکن پھر بھی آپ یہ میٹنگ بلا رہے ہیں کیا کچھ ایمپورٹنٹ رہا اس میٹنگ نہیں دیکھئے اس میں don't read anything more than required in this میٹنگ میں تو as a organizational man اپنے جنے بھی candidates تھے ان سے feedback لینا چاہتا تھا ان کے experiences جاننا چاہتا تھا ان کی difficulties جاننا چاہتا تھا کہ electionering کے دوران میں کیونکہ ہمیں بہت کم ٹائم ملا electionering کے دوران میں کچھ ان کی کوئی بیسی کچھ experiences ہوں جس کی بنیاد پہ آگے چلنا ہمیں پڑے تو by and large ایک common complaint نکل کے آئی وہ یہ تھی کہ administration کے بارے میں کہ non cooperation from the police non cooperation from the civil administration اور وہ بھی for certain grave matters certain grave issues like transportation of this liquor like transportation of even currency and ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ even the even these ambulances were used for that having said that حیرانگی کی بات یہ ہے اور جو خود بھی انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا candidates نے کہ ایسے موقع پر وہ ناکے جس کی جو دعوید کیے جاتے تھے کہ ہر جگہ ناکے ہیں وہ ناکے بھی غیر تھے اور جس وقت یہ complaint انہوں نے forward کی to the concerned authorities made be civil made be police تو ان کا رسپونس ہاں کے بغیر کچھ نہیں تھا کوئی موقع پر آکے کوئی کاروائی نہیں ہوئی بلکہ یہ کہا جائے کہ it was a sort of a facilitation جیسے لگ رہا تھا تو یہ it is not good for the democracy آج election ہو گئے لیکن democracy کے واسطے یہ چیز نہیں ہے i don't think کہ وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ کوئی national interest کی بات ہے elections میں ایسا کرنا جو ہے آپ غلط trends set کر رہے ہیں اور وہ officers اگر ایسے کوئی officers ہیں تو وہ بھی جو جنہوں نے یہ facilitation کا یہ کیا تو وہ بھی they are not doing anything any service to the nation اور شاید ان کو اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا کل کو ہو سکتا اسی چیز کے واسطے وہ بھی کڑکرے میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں سر fairness پہ بھی کیونکہ کافی بات بات کی گئی ہے سرکار کی طرف سے election commission free and fair polls ہوں گے اگر ایسی کوئی شکایت آئے گی اس officer کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس police عدیقاری کے خلاف کاروائی کی جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ election commission کے وہ دعوے کہیں سچ ثابت نہیں ہو رہے جو feedback میں نے لیا میں I'm not talking in ear میں بات کر رہا ہوں feedback کی basis پہ اسی لیے میں نے concern لوگوں کو جمع کیا ان سے پوچھا feedback کے حساب سے there is difference between what they said and what they faced تو اب اس کا وہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا وہ was this for the heck of speaking کہ ہان جی free and fair ہوں گے یا actually something happened on the ground ground پہ ویسا کچھ دکھا نہیں تو it's obvious کہ it was just a parrot talking جو آپ احروب لگا رہے ہیں یا جو آپ کو feedback ملا وہ کیا ایک particular party کے خلاف تھا یا الگ-الگ parties یہ سارا feedback جو ملا وہ یہ facilitation for a particular party تھا اس میں ہمارے لوگ بھی آتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور individuals بھی ہیں کوئی party تو خیر اور کوئی اتنا بڑی نہیں تھی سامنے لیکن it was in favor of a particular party اس حد تک بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت بڑے officers نے اپنے subordinates کو یہ کہا یہ duty دی کہ آپ اپنے اپنے areas میں جہاں بھی آپ کے کوئی تعلق دار ہیں کوئی رشتدار ہیں کوئی دوست ہیں ان کو یہ persuade کیجئے کہ وہ ایک particular party کو vote کریں آج کا electionering جو ہے وہ میدان سے نکل کے secretariat میں بھی پہنچ گیا تو آپ بہت گمبر عرب لگا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں میں based on جو feedback ہے اور میرے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا experience ہے وہ سب کے سب ذمہ دار لوگ ہیں اور میں آ رہا ہوں پی یہ لگا رہا ہوں کہ democracy کے واسطے it is not healthy قرآن صاحب یہاں ایک important سوال یہ بھی آ رہا ہے دو you have got a clear cut majority pre-polls میں کچھ independents جو آپ سے روٹھے ہوئے تھے ٹکٹ کو لے کر ناراض تھے ان سے بھی کیا contact establish کرنے کی کوشش کیونکہ ان کی کانگریسی ہی ہے بے شک independent لڑے ہوں ان سے بھی contact establish دیکھئے contact establish آج کا نہیں کرنا ہے we have been always in touch with ہماری ویچار دھارہ ایک ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی کٹھے ہے البتہ political line ان کی تھوڑی سی deviate ہوگی تھی کچھ وقت کے لیے that's a different thing لیکن having said that I maintain جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور I will reiterate that ہم ہر individual ایسے individual سے ایسی political party سے بات کرنے کو تیار ہیں جو BJP کو پاور کوریڈور سے باہر رکھنا چاہتی تو اس میں I don't want to qualify anyone اس میں کوئی ایسا unknown بھی سامنے آسکتا ہے جو یہ کہ کہ yes نوبل war against such forces آزاد صاحب بھی آتا میں تو کہہ رہا ہوں کوئی صاحب ہو اگر ان کی بیچار جو ہے اس ہمارے اس جو ہمارا ایک حساب سے کہیں کہ جو ایجنڈا جو ہم چلا رہے ہیں اس میں اگر وہ بھی اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہیں اور پبلک یہ کہیں اور اپنے پچھلے اس کا جو چار پانچ چھے مہینے کا جو ان کی ایکٹیوٹیز ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں اگر وہ کہ نہیں وہ غلط تھا یہی صحیح راستہ ہے تو یہاں سر کشمیر میں کئی بی ٹیمز کے بھی آروپ لگے بی جے پی پر بی ٹیمز ٹیم جو جس کو عام طور سے کہا جاتا ہے یہ کہا سے یہ لفظ آئے اور کیوں یہ لفظ آئے بی جے پی نے چیس سجایا تھا جیس کشمیر اور مقصد ان کا تھا فرائگمنٹیشن آف ووٹ فرائگمنٹیشن میں پارلیمنٹ کی الیکشن میں بی جے پی کو بھی احساس ہو گیا اور ان کو بھی احساس ہو گیا جن کا بتا رہے ہیں ایج سی ٹیم بی ٹیم آئی ڈونٹ وانٹ نیم اینی من کی یہ ایکس پیرمنٹ ان کا چلا نہیں اس کے بعد میں بی جے پی نے ایک نوول طریقہ اختیار کیا بٹ ایکس کشمیر بکوز دیر کاز کنسرن فرگمنٹیشن ہو جائے ان کے ووٹ کٹ جائیں اور کوئی ایسا بیچ میں سے نکل آئے تو یہ ساری روش جو ان کی رہی جب اس میں سے بھی وہ ناکام ہوئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی جوازیت رہتی ہے پھر بڑے بڑے دعوے کرنے کی اور میں تو یہ کہوں گا کہ کی بڑے بیجے پی اپنی کشمیر پولیسی یا ستیٹ کی پولیسی جمہ کشمیر کی پولیسی کو ری ویسیت کرے ای ای کتنے کانفیدن ہے کی آپ کو نہ ان دیپنی دیو نا کسی پاری کی ضرورت ہو اور ان سی اور کانگرس کا جو پی پولیسی ہے جو پولیسی پولیسی میں میں پی میں میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا strength ہم ملے کہ ایسے ڈیویسی فورسی سے لڑنے کے لیے ایلیکشن is not the end of it you know you have to go ahead also تو ہمیں جتنا بھی اس میں جتنے بھی فورسی نبی آزاد کو ایک صلاح دی ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو انہیں پیشلے چھے مہینے کی جو انہوں نے کیا ہے اس پر پبلک میں آکر بولنا ہوگا کامرا پرسن پرسن پاوان چودری کی ساتھ آج باش لئے vp news jammu what does haryana's youth want what's the political mood of the region will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results serkaar banegi to chhattis baradriyon ki serkaar banegi ram ram who will have the last laugh will it be Nayib Singh Saini of BJP or Dhupinder Singh Hudda from Congress will turn the tables this time get to know the ground reality of the haryana elections 2024 with real time updates in your language and your preferred platform only on ABP live election center sahih information our election or if you